لاہور بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات پولنگ جاری صدارتی نشست پر تین امیدوار مدد مقابل حامد خان گروپ سے آسم چیمہ آسمان جانگیر گروپ کے خاضی ویس میں کاٹھے کا مقابلہ متوقع نائب صدر کی نشست پر چھے جنرل سیکٹریز کے لیے سات امیدوار آمنے سامنے آٹھ ہزار چھ سو وارٹرز بائیومیٹرک سسٹم کے ذریعے ووٹ کاسٹ کریں گے لاہور بار اسوسیشن کا انتخابی دنگل، ایوان ایدل میں گہمہ گہمی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، میدواروں کے حامی پر جوش، آٹھ پولنگ بوت قائم، ڈسٹکٹ اینڈ سیشن جج خالد نواز کا دورہ، پولنگ کا جائزہ، مکلا کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بابا گراؤنڈ اور ناصر باگ میں جگہ مختص آج بھی لگے گی شہر میں بڑی عدالت، چیف جسٹس پاکستان، جسٹس ساکب نصار، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماد کریں گے الڈی ای سی ٹی، پی کئی آل آئے، پیٹرل پمپس پر خبزوں، یونائٹیڈ کرسچن ہاسپٹل، تیری کے لبیگ کے دھرنے اور دیگر اہم مقدمات پر سماد ہوگی چیف جسٹس پاکستان، میاں ساکب نصار اور جسٹس، اجاز الحسن پر مشتمل، بینچ مقدمات پر سماد کرے گا کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی، نیک نیتی سے جوڈیشنل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی عوام وہ انصاف نہیں مل رہے جو پہلے ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے مکلا بغیر فیس کے کام کرتے تھے ججیز سے اپیل ہے کہ اپنے کام کو وہ ملاتمت نہیں، عبادت سمجھ کر سر انجام دیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، رول آف لاؤ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہرہائی کورٹ بار میں تقریب سے خطاب ججیز اور مقلا کے جارب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا والہانہ استقبال پھول لچھاور عدلیہ میں خدمات کو سراہا چیف جسٹس آف کے مساف کی خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتبار بڑھ گیا ڈیم، فنڈ، تحریکی، عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ فارم کی امانت ہے انصاف کی فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہمیں سائلین کے وسائل کو سر فیرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس آئی کورٹ سردار شمی محمد خان کا تقریب سے خطاب قرض کی فراہمی مکمل مگر اورنج ٹرین تحال نا مکمل پنجاب حکومت منصوبے سے مطالق چشن کشاہ انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک چائنہ نے ایک کرم باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک کرم باسٹھ کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہا گئے پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی رپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیا تعمیرات کے دوران چودہ انسانی جانے ضائع ہوئیں لواہفتین کو فیکس اکیس لاکھ اڑھتر ہزار روپے کی ادائیگیاں کی گئیں اسمبلی میں رپورٹ جمع مزیراعظم سیٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈپارٹمنٹس نے تحال شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری وارنگ آج مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت چھے زیادہ سے زیادہ سترہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان موسم کا حال بتانے والوں نے آج بھی شہر میں بارش برسنے کی پیش کوئی کر دی اور چھوٹی عمر میں بڑے داؤ پیچ نشتر پاک جمیزیوں میں جڑو کراتے چیمپنشپ کا آغاز چار سو سے زیادہ بچوں نے خوب کرتب دکھائے موسیقی